مدھی پردیش کے ایتی حاصلی کے شہروں میں شمار برحانپور کا اشتدو صدیوں نہیں بلکہ یوگوں پرانا ہے شہر کے سنت مہاتمہ دوارہ کیے جارہے دابا اور پرچلت کی بھدنتیوں کی اگر مانیں تو برحانپور کا بزود تریتا یوگ میں بھی تھا برحانپور ان پابن جگہوں میں بھی شامل ہے جہاں بنباس کے دوران مریاد پروشوتم سری رام کے پبتر قدم پڑے تھے پربو سری رام نے تاپتی ندی کے کنارے سری رام جھروکھا مندر میں رات بتائی تھی سری رام نے تاپتی اور اتابادی ندی کے سنگم اسطحل پر اپنے پتا دس ردھ جی کا سردھ اور پندردان بھی کیا تھا دیکھئے یہ خاص ریپورٹ مدھی پردیش کا زلہ برحانپور شہر اعتحاسک ہونے کے ساتھ ساتھ پاچین شہر بھی ہے پرادوں میں اس کا علیک بھی ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان شری رام بنباس کے دوران برحانپور بھی آئے تھے جہاں انہوں نے اپنے پتا دشرت کا پندردان کیا تھا وہیں شری رام جھروکھا مندر کے پجاری مہنٹ نرمدانند گری مہراج نے بتایا کہ جس سمیں بھگوان شری رام یہاں آئے تھے اس وقت برحانپور کو برہمپور نام سے جانا جاتا تھا شری رام نے تاپتی اور اتابدی ندی کے سنگم اسطحل پر اپنے پتا دشرت کا شاد اور پندردان بھی کیا تھا اس گھاٹ کو اب رام گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ شری رام نے تاپتی ندی کے پاون تٹ پر ریت سے شبلنگ بھی بنایا تھا دراصل یہ شیطر تب دنڈکار نئے وند کا حصہ تھا جہاں خر اور دوشن نام کے دو راکشسوں کا آتنک تھا شری رام جب چترکوٹ سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے تو انہوں نے خر دوشن کا انتکر رشی مونیوں کو ان کے اتیچار سے مکتی بھی دلائی اس کے بعد پربو رام تاپتی ندی کو پار کر پنچوٹی کے لیے روانہ ہوئے اس کا ذکر رامائن سہید دوسرے دھرم گرندوں میں بھی ملتا ہے بتانے کی بھگوان شری رام ماتا سیتا اور لکشمن برہنپور سے کری پندرہ کلومیٹر دور بلڑی گاؤں کے پاس بھی ٹھہرے تھے یہ جگہ آج بھی سیتا گفا کے نام سے پرسند ہے یہاں سال بھر اویرل جھڑنا بہتا ہے اسی طرح نیپنگر کے بیڑ گاؤں میں بھی بھگوان رام کے آنے کے پرمان ملتے ہیں جہاں آج بھی سیتا نہانی موجود ہے مانتہ ہے کہ ونواز کے دوران ما سیتا کو اس نان کے لیے سرووہ نہیں ملا تو پربو شری رام نے اپنے بانڈ سے یہاں پر ایک کند بنا دیا اس کند کو سیتا نہانی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کند کے پانی سے نہانے سے کئی اسادھے روگوں سے مکتی ملتی ہے یا آس پاس کے زلوں سے بڑی سنکھیا میں بھکت پہنچتے ہیں برحانپور سے سمواداتا گوپال دیبکر کی ریپورٹ یہاں بھرمن کتے ہوئے بھگوان شری رام آئے اور راکھشا سو گناس کیا اور یہاں ریل ویٹیشن جی کو اُدھر ایٹھا تھاملا گام ہے اور گام کے باہر ایک سیتا گھوپا آئے بہت بڑی سیتا گھوپا آئے اس گھوپا میں سیتا جی کو رکھا اور رام رکھسمن نے یہ سرو راکھشا سو گناس کیا اس سے بار سیتا جی کو بھگوپا میں چلا کر باگے پڑے اور اوڈا گھوٹے ہوئے نیمادنگل بھڑا آئے وہاں سیتا جی کو پیاش لگی بھگوان شری رام نے اپنے دھنوس بھان سے پرتشو میں سے گھنگا پر لٹھی اور جانکے جی وہ پانی پلائا اس کا نام راکھشا سیتا نہانی چو آج بھی وہ جگوان سے وہ پانی کے اوڈہار چالوں ایم کی چالوں کے چالوں ابھی پانی چھکتا نہیں ہو اور وہاں سے پھر بھگوان شری رام لکھن جانتی جی یہ سلسل پڑا آئے یہاں وشام کیا اور پڑھا کال میں بھگوان شیرام نے مہارجا پیتا پیتا مہارجا دشتر جی کا اصلاح کیا پیڑھ دان کیا تاپتی کی کنارے سوریہ تنیا سوریہ پتری تاپتی کا اجتنا مہیمہ ہے کہ بھگوان شیرام نے جیسے پیڑھ دان کیا ترانت پیڑھ دان سب پیڑھ دان کو پراپت ہو گیا کہ بھگوان شیرام نے گھرن کیا تو یہاں کا مہیمہ اتنی ہے اور یہاں پر باجی میں ایک پورا بھی ماندیر ہے وہاں چھوٹا سا شیویلنگ ہے گریتی کا تو کہا ہے کہ اتیاز میں کہتا ہے کہ وہ بھگوان شیرام کے گھرہ ستاپیت ہے اور یہاں سے تاپتی پار کر کے بھگوان شیرام لکشم جان کی پونس بھٹی کے لئے پرسند کیا آگے پرکاسا اور کتنے جگہ آئے تھا گھرم آئے گے جہاں بھگوان شیرام کے سرمان ملے گا آپ کو وہاں بھگوان ٹھہرے وہاں آئے بھارت دستہ یہ بھن گمن یہ